نمشکار تال ماجک چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آنند میں ایک انڈیپنڈنٹ میوزیشن اور ایک میوزک ایجوکیٹر ہوں اگر آپ ایک انڈین کلاسیکل میوزیشن ہیں اور اپنے سنگیت کو ریکارڈ کرنے کے لیے آڈیو ایکوپمنٹ خریدنا چاہتے ہیں پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیا خریدنا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے نمشکار ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میرا نام آنند ہے اور میں ایک انڈیپنڈنٹ میوزیشن اور ایک میوزک ایجوکیٹر ہوں میں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ویڈیوز اور اپنے ساؤنڈ کو گھر پر خود ہی ریکارڈ کرتا ہوں اور میں نے جب یہ جرنی شروع کی تو میرے مند میں بہت کنشیوزن تھا کی کون سا ایکوپمنٹ میں خرید ہوں سب سے پہلے تو مجھے اپنی ریکوائرمنٹ ہی کلیر نہیں تھی کی مجھے کرنا کیا ہے تو میں نے جلد بازی میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا یو ایس بی انٹر فیس خریدا جو یہ باکس اسے خرید کر میں نے اس کے ساتھ یہ مائک خریدا اسے کنڈنسر مائک بھی کہتے ہیں سو یہ بہرینجر سی ون یہ موڈل ہے جو یہاں لگا ہوا ہے اسے خرید کر میں نے جب اس میں ریکارڈنگ کیا ساونڈ تو بہت اچھا آیا لیکن اس کے تورنت بعد ایک نئی ریکوائرمنٹ سامنے آئی کہ مجھے پروگرامز بھی کرنے ہیں جہاں مجھے ملٹپل مائکرو فونز کی ضرورت پڑھنے والی ہے تب میں نے دوبارہ اس باکس کی طرف دیکھا تو اس میں صرف ایک مائکرو فون کا انپوٹ تھا ایک اور انپوٹ ہے لیکن وہ انسٹرمنٹ انپوٹ ہے اس میں آئی این ایس ٹی ٹو لکھا ہوا ہے ایسے ملٹپل مائکرو فونز والے باکس بھی آتے ہیں پر ان کی قیمت بہت زیادہ ہے جن کے پاس بجٹ کی کمی ہے ان کو وہ بلکل بھی سوٹ نہیں کرے گا اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے ایکوپمنٹ زیادہ تر ویسٹرن میوزک کو نظر میں رکھ کر بنائے گئے ہیں فار ایکزامپل یہ جو انسٹرمنٹ ٹو کا جو انپوٹ ہے یہاں الیکٹرک گٹار اگر آپ کنیٹ کریں تو بڑے اچھی طرح سے بجے گا اور اس والے پورٹ میں آپ ایک مائک لگائیں اس میں آپ گائیں اور گٹار بجائیں تو بہت سندر ساؤنڈ ریکارڈ ہوگا لیکن اگر آپ اکیلے نہیں ہیں جیسے انڈین میوزک میں اکثر ہوتا ہے فار ایکزامپل میں ایک تبلہ پلیئر ہوں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اگر میرے ساتھ ایک ووکلسٹ بیٹھ جائے اور ساتھ میں ایک ایک اور کلاکار بیٹھ جائے ہارمونیم پہ سنگت کرنے کے لئے تو یہ باکس مجھے کوئی کام نہیں دے گا ایسی سیچویشن میں مجھے ایک اور باکس کی ضرورت پڑے گی جسے ہم کہتے ہیں مکسر اس وقت یہ ویڈیو میں اپنے مکسر پر ریکارڈ کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر میں میں ایک اس مکسر کی فٹیج بھی ریکارڈ کروں گا الگ سے جس کو میں اس ویڈیو میں انکلوڈ کروں گا تاکہ آپ دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ دیکھ سکیں اگر آپ ریکارڈنگ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز اپنے گھر سے کرنا چاہتے ہیں with multiple microphones because you have multiple artists so آپ کے لئے USB interface صحیح پرچیز نہیں ہے آپ مکسر خریدیں having said that اگر آپ کے پاس budgetary constraint ہے اور آپ کم equipment لینا چاہتے ہیں یا لے سکتے ہیں so it is best کی آپ اس طریقے کا ایک mic اور یہ USB interface لے لی جی اور ایک چھوٹے room میں recording کیجئے جہاں ایک ہی mic جو کی اتنا sensitive ہے multiple artists کے sound کو ایک بہت decent level تک capture کر لے اب اگر آپ کو multiple mics لینے ہیں تو ایک تو یہ ہوا اور ایک یہ میرے سامنے جو میں نے تبلے کے آگے رکھا ہے یہ ہے shore sm57 یہ ایک بہت high quality mic ہے جو instrumentation کے لئے بنایا گیا ہے اور یہ ایک ہی mic کافی ہے جو دونوں drums کے sound کو capture کر لیتا ہے بائیں کا sound اور تبلے کا sound بہلکل اچھی طرح سے capture کر تا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے ایک چھوٹا سا ادھارن میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی تو اس طریقے کا sound آپ کو مل سکتا ہے and i think for home recording setup اتنا sound کافی اچھے quality کا مانا جائے گا so i hope کی آپ کو ایک basic idea مل گیا ہوگا کی اگر آپ اکیلے خود بیٹھ کے صرف اپنی آواز ریکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے کا USB interface خرید سکتے ہیں جو کم budget میں آپ کا کام کر دے گا اور اگر آپ multiple artists کے ساتھ ایک full fledged recording کرنا چاہتے ہیں تو آپ USB interface کی جگہ mixer میں اپنا پیسہ invest کریں تا کہ وہ آپ کے long term scalability میں بھی کام آئے گا کل کو آپ کے پاس اور artists اگر آئے up to 10 inputs کا mixer لے لیجئے تو 10 mics آپ اس میں لگا سکتے ہیں so i hope اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت ایک دشا مل گئی ہوگی کی کون سا equipment آپ کے لیے سب سے صحیح رہے گا اور کون سا equipment خرید نا چاہیے اگر آپ ایسا خریدتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آتا ہے تو کومنٹ میں بتائیے گا مجھے بڑی خوشی ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اس پر تھوڑا سا ٹائم لگانے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور میں اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا تھانک یو